دی گارڈین کے آرٹیکل کے بعد نون لیگ بہت زیادہ خوش ہے کہ دیکھو وہاں کے اپنے اخبار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آکس فورڈ کا الیکشن نہیں لڑنا چاہیے یہ تالبان خان ہے یہ جو ہے پکا مسلمان ہے یہ سلمان رشدی کے ساتھ نہیں بیٹھا اس سارے معاملے پر دوستو عمران ریاس نے صحیح کلاس لی ہے نون لیگ کی اور آپ بھی عمران ریاس کو داد دیں گے کہ ایسی ہی کلاس لینا ان کی بنتی تھی سب سے پہلے تو عمران ریاس نے کہا کہ عمران خان نے ایک عرب نوے کروڑ مسلمانوں کی دل ازاری کرنے والے سلمان رشدی کا بائیکوٹ کر کے پوری امت کی ترجمانی کی برطانوی اخبار نے عمران خان پر ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا ہے دوسری جانب عمران خان کے مخالفین اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ صرف اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے اس اخبار کے آرٹیکل کی ستائش کر رہی ہیں اور منافق دیکھیں کہ آرٹیکل کے اس مقصود حصے پر بات نہیں کی جا رہی اپنے ایک اور ٹویٹ میں عمران ریاس نے کہا کہ عمران خان کٹر بنیاد پرست مسلمان ہے عمران خان یہودیوں کا ایجٹ ہے یعنی کہ ان کے متزاد بیانات عمران ریاس نے شیئر کیے کہ ایک طرف جو ہے عمران خان کو مسلمان کہتے ہیں پکہ مسلمان کہتے ہیں اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ہے یعنی کہ پاکستانیوں کو یہودی کی طرف لگا دیا ہے اور ویسٹ کو بتا رہی ہیں کہ یہ تو مسلمان ہے پکہ مسلمان ہے اس کا ساتھ مت دو آگے انہوں نے کہا کہ عمران خان عورتوں کا دشمن انہیں گھروں میں بند کرنا چاہتا ہے عمران خان کے جلسوں میں خواتین کا ناچ گانا ہوتا ہے عمران خان نے absolutely not کیوں کہا عمران خان مغرب کا غلام اور ان کا ایجنڈا لانا والا ہے عمران خان فوج کا دشمن اور غدار ہے عمران خان فوج سے بات کیوں کرنا چاہتا ہے عمران خان سے پاکستان کے نوجوان پریشان ہو چکے ہیں خدادہ نوجوانوں عمران خان کا ساتھ دینا چھوڑ دو یعنی کہ یہ سارے متزاد بیانات انہوں نے شیئر کیے آخر میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نشے کا دی ہے دو دن میں پیروں میں گرے گا عمران خان کو مانتے ہیں کہ لمبے عرصے سے جیل کاٹ رہا ہے آگے رو نے لکھا کہ ایسے ہزاروں متزاد کلمات آپ کو عمران خان کے مخالفین کی زبانی سننے کو ملیں گے اس سے کچھ اور ثابت ہو نہ ہو یہ بات ثابت چودہ ہے کہ اس کے مخالفین منافقت میں اپنا الگ ہی مقام رکھتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے آفیشل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوا کہ عمران خان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے گھٹیا سلمان رشتی کا بائیکاٹ کر کے پوری امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کی لیکن بدقسمتی سے آج اس واقعے کو پاکستان کا نیشنل میڈیا کٹ پتلی نو لیک پیپلز پارٹی حکومت عمران خان کے آکسپورڈ یونیورسٹی کے الیکشن سے جوڑ کر پروپاگنڈا مہیم چلا رہے ہیں